ہلو فرنس بلکم تو مائی یوٹیوب چینل موٹی فیکشن بیل آن کرنا نہ بھولیں ارہو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے سیسن میں پہلا کوشن pm 1969 میں بھارت کی کیندر سرکار نے بھارت کے سمدھان کے تحت کیرل میں ساسن اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا 1969 میں بھارت کی کیندر سرکار نے ہاتھ کے سمدھان کے نوچھت 356 کے تحت کیرل میں ساسن اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا چوتھا اوپشن کریکٹ ہو جائے گا بات کریں گے اگلے کوشنز کی نم لکھت میں سے کون سارا جے سورج مکھی کی کھیتی میں اگر نہیں ہے کرناٹک راک جو ہے نا سورج مکھی کی کھیتی میں اگر نہیں ہے تیسرا اوپشنز صحیح ہو جائے گا سو گاز اگلہ کوشنز انجائمز لنکڈ ایمیونو سرویٹ اسے ایک ایسا تقنیق ہے جس کا اپیوگ نم لکھت میں سے کس بیماری کا پتہ لگانے کے لیے کیا جاتا ہے ایک ایٹ ایمیونوڈوڈیفیسنسی سکڈروم اس کو ہم بولتے ہیں اے آئی ڈی ایس چوتھا اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا چوتھا کوشنز خالستان اٹھارہ سو ستہابن ویدرو کے دوران مغل سمرارت کون تھا اٹھارہ سو ستہابن ویدرو کے دوران مغل سمرارت تھا بہدرسہ دوتی ہیں دوسرا اوپشنز کریکٹ ہو جائے گا نیچ کوشنز دیکھے گا ایلورا کی گفاؤں میں کتنے مٹھ اور مندیر ہیں ایلورا کی گفاؤں میں 34 مٹھ اور مندیر ہیں تیسرا اوپشنز سعی ہو جائے گا اگلا کوشنز نم نمیل سے کون سا سنگٹھن ارث ویجیان ایکنومک سائنس میں نوبل میموریل پروسکار پردان کرتا ہے دی روائل سوڈیس اکرڈیمی آف سائنسز پروسکار پردان کرتا ہے تیسرا اوپشنز سعی ہو جائے گا نیچ کوشنز بھارت میں بھارتی وارج ایوم ادیوک مہا سنگ FICCI کی ستھاپنا کس برس میں ہوئی تھی تو بھارت میں بھارتی وارج ایوم ادیوک مہا سنگ FICCI کی ستھاپنا ورس 1927 میں اس کی ستھاپنا ہوئی تھی تیسرا اوپشنز سعی ہو جائے گا سو گائز اگلا کوشنز دیکھے گا چونتیس سے پیتالیس کلومیٹر کی انومانت لنبائی اور بائیس سے پچیس کلومیٹر کی چونائی بالا نم لکھت دونوں میں کون سا سب سے بڑا ہے دہرہ دون چوتھا اوپشنز سعی ہو جائے گا نیچ کوشنز دیکھے گا گائز کسٹ روگ خالیستان جیواروں کے قارن ہوتا ہے تو کسٹ روگ جو ہے نا مائکو ویکٹریم لپرے کے قارن ہوتا ہے چوتھا اوپشنز سعی ہو جائے گا اگلا کوشنز دیکھے گا گائز 1832 میں دامین ایک کوہے کے روپ میں سیمانکت بھومی کا ایک بڑا چھتر خالیستان کی بھومی کے روپ میں گھوشت کیا گیا تھا شن تھالو چوتھا اوپشنز سعی ہو جائے گا نیچ کوشنز دیکھے گا گائز نیم لکھت میں سے کاؤں سا کمپیوٹر کا آؤٹپوڈ ڈیوائز ہے کمپیوٹر کا آؤٹپوڈ ڈیوائز ہے پلٹر دوسرا اوپشنز سعی ہو جائے گا بارما کوشنز دیکھے گا سردار سروبربان کس راجی میں اور کس ندی پر اسطیت ہے سردار سروبربان جو ہے نا یہ گزرات راجی میں اور نرمدہ ندی پر اسطیت ہے دوسرا اوپشنز سعی ہو جائے گا سو گائز اگلا کوشنز خالیستان فائل ایکسٹنسن والی ایک فائل ورڈ اوپن xml micro and belt ڈاکومنٹس فائل ہوتی ہے .org sorry .docm .docm تیسرا اوپشنز سعی ہو جائے گا وہ پہلے بیعکتی کون تھے جنہوں نے کوشکاؤں کی کھوچ کی تھی وہ پہلے بیعکتی تھے رابرڈ ہک جنہوں نے کوشکاؤں کی کھوچ کی تھی دوسرا اوپشنز سعی ہو جائے گا نیسٹ کوشنز دیکھے گا فوڈوک مٹ یہ کہاں پر اسطیت تو فوڈوک مٹ جو ہے نا یہ سکٹیم میں اسطیت ہے پہلا اوپشنز سعی ہو جائے گا ہم بات کریں گے نیسٹ کوشنز کی اگلا کوشنز دیکھے گا نیم نمے سے کون سا جل پرپات جھار کھنڈ میں اسطیت ہے تو دیکھئے ہنڈرو جل پرپات جو ہے نا یہ جھار کھنڈ میں اسطیت ہے تو تیسرا اوپشنز بلکل صحیح ہو جائے گا اگلے کوشنز کرو بڑھتے ہیں سولما اگلا کوشنز دیکھے گا نیم نمے سے کون سا سوطر مودرک اور ترلتہ راسیوں کے لئے صحیح نہیں ہے ایم 3 برابر ایم 1 پلس پوشٹ آفیس بشتوں کا نیٹ ٹائم ڈیپوزٹ چوتھا اوپشنز صحیح ہو جائے گا نیسٹ کوشنز کی بات کریں گے کوشنز کی مڑی تومبی سنگ مڑی پور کے خالی ستان کھلاری تھے تو مڑی تومبی سنگ مڑی پور کے فوٹو وال کے خلاری تھے دوسرا اوپشنز صحیح ہو جائے گا نیسٹ کوشنز دیکھے گا راجی لوگ سیوہ آئیو کے عدیشت کا کارکال کتنا ہوتا ہے تو راجی لوگ سیوہ آئیو کے عدیشت کا کارکال 6 ورس یا 62 ورس کی آئیو جو پہلے ہو پہلا اوپشنز صحیح ہو جائے گا اگلے کوشنز کیوں بڑھتے ہیں نیم لکھت میں سے کس راج کیندر ساسیت پردیش میں سیما سڑک سنگٹھن بی آروں نے چار دھام پریوجنہ کو بڑھاوا دینے کے لیے 440 میٹر لمبی سورنگ کا نیرمار کیا ہے اگلہ کوشنز دیکھے گا آکس فورٹ اکنومکس کے گلوبل سٹیز ریسرچ 2018 کے ایک پوروان وان کے انسار 2019 اور 2035 کے بیچ کون سا بھارتی اثر دنیا کے دس سب سے تیزی سے سیروں کی سوچی میں سیرز پر ہے سورت جو ہے آپ کا صحیح انسار ہو جائے پانچ ما کوشنز کون سا گجرات کا پشو بیابار پرگ ہے چوتھا میلا دوسرا اوکشنز صحیح ہو جائے گا نیش کوشنز دیکھے گا کوشنز کی ایک سولب مدرہ وہاں ہے جس میں ان مدراؤں کی ساپی اکش مولیوں میں چوتھا اوکشنز ساہی ہو جائے گا بھارت کے نیم لکھت میں پرش کٹاس راج مندیر پرزر ہے جس میں کئی دھرموں کے مندیر ہیں پاکستان چوتھا اوکشنز ساہی ہو جائے گا نیش کوشنز دیکھے گا گا کس مغل بادشا نے مخ سداباد مخ سداباد نامک سہر کا نرمار کیا جو بعد میں مرسید آباد کے نام سے پرسید ہو جائے اکبر پہلا اوپشنز ساہی ہو جائے گا اگلا کوشنز دیکھے گا نیم لکھت میں سے کسے گوش نامک اکائی میں ماب جاتا ہے تو گوش نامک اکائی میں چمکی پرین کو ماب جاتا ہے تیسرا اوپشنز سہی ہو جائے گا بات کریں اگلے کوشنز کی بھارتی سمیدان کا کون سا انوچھت سمیدان کے بھاگ تھرڈ میں پردت ادھکاروں کے پرورتن کے لئے اچت کاروائی سے اچت ایک پروگرام یا سسٹم کے سویم انوطردائی ہونے کے کارن یدی کوئی کمپیوٹر انوطر آتای ہو جاتا ہے انوطر تائی تثہ کوئی input بھی نہ لے رہا ہو تو اس گھٹنا کو کیا کہا جائے گا چوتھا option صحیح ہو جائے گا اگلا question نم لکھ کتنے سے کون کشاڑ بنس کا ساسک نہیں تھا تیسرا option صحیح ہو جائے گا نم لکھ میں سے کس بھارتی راج میں پرش 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 دیکھ گا سوطنتر بھارت میں پہلا ویدی آیوگ کب اسطاپیت کیا گیا تھا تو سوطنتر بھارت میں پہلا ویدی آیوگ ورس 1955 میں اسطاپیت کیا گیا تھا دوسرا option صحیح ہو جائے نیش کوش دیکھے گا پیاج میں لال رنگ نم میں سے کس بڑھ کے کارن ہوتا ہے پہلا option صحیح ہو جائے نیش کوش دیکھے گا رشی کولیا ندی نم لگت میں سے کس راج سے ہو کر پروائیت ہوتی ہے تو رشی کولیا ندی جو ہے نا یہ اوڑی سا راج سے ہو کر پروائیت ہوتی ہے تیسرا option صحیح ہو جائے گا دیکھے گا دور سنچار بیواغ بھارت سرکار دوارہ موبائل ہین سیٹ کے سوی نیر ڈیزائن نردارت کی گئی ہے ایک دس ملب چھ و kg دوسرا option correct ہو جائے گا اگلا کوشن رین کا جھیل کس راج میں است تیسرا option صحیح ہو جائے گا بات کریں گے نیش کوشن دیکھے گا نیمن میں سے کون اولمپک پدق جیتنے والی پہلی بھارتی مہیل ریسل پہلوان بنی ساکشی ملک جیتنے والی پہلی بھارتی مہیل ریسل پہلوان بنی ہے اگلا کوشن نیمن میں کون ایم نیش پستک کے لے چوتھا اوپشن س اگلا کوشن کمپیوٹر کے سندر میں اوپٹو کیا ہے کمپیوٹر کے سمند میں اوپٹو جو ہے نیش اگلا اوپشن سہی ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھے گا بڑی ایگل اور الو سب سب دون کا اوپیو خالی ستان میں کیا جاتا ہے تو بڑی ایگل اور الو اگلا کوشن دیکھے گا پاتھ و گا نام پستک کے لےخ کون پاتھ و گا نام پستک کے لےخ م م آتما گان دی تیسرا اوپشن سہی ہو جائے گا بات کریں گے اگلے کوشن کی نیم لکھت میں سے کس گرائے کے چندرماؤ کی سنکھیا سب سے ادیق ہے ہم بات کریں گے اگلے کوشن کی خالی ستان کو آم طور پر ملک شگر دکھ سرکرا بھی کہا جاتا ہے لیکٹوز پا پہلا آپ شن سہی ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھے گا AMR AMR کی استطیق تب آتی ہے جب جیوان و و سنکرمڑ کا علاج مسکیل ہو جاتا ہے AMR کا پون روپ کیا ہے اس کا پون روپ ہے anti micro wheel registered تیسرا option سہی ہو جائے گا نیم لکھت میں سے کون سا ایک مخت open source operating system نہیں ہے windows جو ہے نا یہ ایک مخت open source operating system نہیں کاجو اگانے کے لیے کس پرکار کی مردہ سب سے اپیوکت ہوتی ہے کاجو اگانے کے لیے لال letter right مردہ سب سے اپیوکت ہوتی ہے تیسرا option سہی ہو جائے گا so guys نیش کوشن دیکھے گا 2011 کی جنگڑنا کے انوسار بھارت میں سب سے ادھق ساچھرتا بارا جلا کون سا ہے 2011 کی جنگڑنا کے انوسار بھارت میں سب سے ادھق ساچھرتا بارا جلا ہے سر چھپ دوسرا option سہی ہو جائے گا نیش کوشن دیکھے گا نیم لکھت میں سے کون سا ٹیپریری فائل کا attention ہے .tmp چوتھا option سہی ہو جائے گا so guys اگلا کوشن دیکھے گا ڈنڈی آس 71 year test the journey to trive in آش ڈیلیا نام پوستق کس نے دوسرا option سہی ہو جائے گا چمپ رن ستیا گرہ ورس 1917 میں شروع کیا گیا تھا اگلا کوشن سوامی بیوی نند نے کس ورس میں رام کرس مسن کی اس ڈیلیا سوامی بیوی نند نے ورس 1897 میں رام کرس مسن کی اس ڈیلیا اگلا کوشن نم لکھت میں سے کسے بھارتی نربا چن آیوگ میں اپ چن آیوگ تی نیوک تی کیا گیا ہے اگلا کوشن حقی پکی اور شدی کرنا ٹک ہیں یہ بھاش آئے ہیں پہلا آپشن سائی ہو جائے گا اس کوشن کو چھوڑتے ہیں خلال کر لیتے ہیں اس کو بھی دسمبر 2020 کی اس سروادک ٹیشٹ میچوں میں کپتانی کا بھارتی ریکارٹ کس کے نام ہے ایم ایم نم لکھت میں سے سر سریو ندی کے تر پر استث ہے ایو دی جو ہے نا یہ سریو ندی کے تر پر استث ہے